آپ کا چھڑیزگر ایکسپریس دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیوام سونی چھڑیزگر کے مکرمندری بوبیش بگھیل اپنے دو دیوسیہ پراباس پر جگدل پر دورے رہیں گے بوبیش بگھیل بستر پراباس کے دوران سربتھم بستر وکاس پرادکرن کی بیٹک میں شامل ہوں گے بستر ویدھان سبا کے کانگریسی ویدھائی کر لکھیشور بگھیل کی ادرشتہ میں لگ بگ ایک گھنٹے تک ہونے والے اس بیٹک میں بستر کے وکاس کے کائروں کی سمکشہ بھی کی جائے گی اس کے علاوہ مولپوت سے بیٹھانیاں لوگوں کو روزگار اور انے مدب پر بھی چرشہ ہوگی بستر میں سمبھاگ کے سبھی کانگریسی ویدھائی کر کے ساتھ پردیش کے چار منتری بستر سمبھاگ کے ساتھوں جلوہ کالیکٹر کے ساتھ ایسٹی پرشاسرک ادکاری بھی بیٹک میں حصہ لیں گے اس بیٹک کے بعد مکہ مدری بھوپیش بگھیل ساتھوں جلوہ کے ایسٹی اور کالیکٹر کی سمکشہ بیٹھک بھی لیں گے وہیں بعد میں شام پانچ ویدھائی شہر کے بالا جی شوک میں بنے بستر ٹائگیرس فرگیا مہندر کرمہ کی مورتی کا ناورن کریں گے اور پھر درشان سرکٹ ہاؤس میں نقسل پرحاوت لوگوں اور گرامیڑوں سے ملاقات بھی کریں گے اہلی بات کامریش سرکار بننے کے بعد کسی اسٹانی عدیوہسی بدایت کو پرادی کرن کا عبیقت بنائیں گے اور جو جنوہ دیتے ہیں مانے ان کی ممکری بھی کھو اگے وکاف پرادی کرن کی بیٹک کے بعد بن عدیتا کو لے کریں گے سبی رائے دیت ہو رہا ہے اس میں پوری جانکری لے کریں گے جنپتی دیو تو مہدن سے جو تیجے آئے گی سب چیز کا پرچن کریں گے جو چیز کا حق بنتا ہے ون بھومی پچھتا تو تجھے آئے گا سردیش میں سرکار دورا شراب بیچنے کی سمیں بڑھانے کو لے کر ہنگاوہ مشہ ہوا ہے اور بیان بازیاں کا دور لگاتا رہ جاری ہے اس بیچ منتری ٹیم سائے سنگھ نے کہا ہے کہ سمیں گھٹانے بڑھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ صرف جنتہ کے سامنے جھونٹ بولتے رہے ہیں سراب بندی کے نام پر جو لوگ اور سمیں بڑھانے والے وہ کیا سوال اٹھائیں گے جن کے راج میں کریم کا اسطر بڑھا سراب مافیا بھوم مافیا کے روپ میں جس سرکار کی پہشان تھی وہ تو کم سے کم سوال نہ پوچھیں اپنی ریپورٹ میں یہ کہا ہے کہ ہم اس کو اور بڑھائیں گے جو بھی اس کے سمیتی بنی تھی سمیتی کا اگر ریپورٹ پڑھیں گے اس میں سراب کو بڑھانے کی رسا میں وہ بھارتا سرکار کام کر رہے ہیں تو وہ کیا بات کریں گے اس کا خود بڑھانے کی لئے بات کر دیں کانگریس اسی کو عمل کر رہی ہے عمل نہیں کر رہی سرکار سرکار نے جو سمیں ہم نے کہا کہ سبھی پہلوں پر اس میں بات کرے گی سبھی پہلوں کا عدیان کرے گی اس کے بعد اس کو سرابانی کو اور اب خود رایپور سے ہے جہاں اسکول سکشہ منتری نے پریس کانفرنس کر کے سکشہ بھوا کی رنمزی کو سب کے سامنے دکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ راجی میں سوہنکھڑ گڑھو بتا ٹیسٹ کے لئے ایک اچھا آٹھ کچھا پہلی سے آٹھ بھی تک کے لگ بگ ہزاروں چھاتروں کا راجستر یانکلن کیا جا گیا تھا جس کے ادھر پر ویسلیشن کرتے ہوئے پہلے ایک چھاتر کو فوکس کرتے ہوئے آگامی سالوں میں ادھیاپن کارے کرنے پر زور دیا جائے گا آگامی تین سالوں کے اندر بچوں کی ابلبضی میں صدھار لانے ہیتو روڑ میں بھی تیار کیا جائے گا جو اس میں ان کی پڑھائی گھوٹی رہی ہے چاہے وہ ڈی بیٹس میں ہو چاہے راجمال کالیج میں یا کسی کالیج میں پرہن ہو لیکن ان کی پڑھائی ہونے کے بعد کیا ان کی فیچر میں بدلہ ہو آیا کیا وہ میٹکل میں گیا کیا ایٹ میں گیا اس کی کوئی منٹری نہیں گھوٹی ابھی میں نے شروع کیا ہے کہ جو ہم لوگا اتنا فیس کے پڑھائے ہیں جہارات مانٹ پارے کی تیر لانسے سوٹیز ہے دیر لانسے سوٹیز اسکول سکشہ منٹری اور آزم جاتی دکٹر پریم سائے سنگھ ٹیکام نے فیس کو لیکنجی سکولوں کی فیس کی منمانی پر ووک لگانے کے لیے فیس نیامک بورڈ بنانے کی مانگ کر ڈالی ہے منٹری ٹیکام نے ریپور میں پریس کانفرنس میں چرشہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو اسکول کمیشن کھوڑی اور لالش کی وجہ سے پالکوں کو پریشان کر رہے ہیں ان پر کائروائی کی جوائے کی اب خبر جانجیل چاپا سے جہاں سکتیوب جیل میں بند ہریہر داس مہنت قیدی کی موت نے ایک بار پھر سے جیل پرشاشن کو کٹ گھڑے میں کھڑا کر دیا ہے سرکشہ موستہ پر بھی سوال یہاں پر اٹھ رہے ہیں وہیں اس گھڑنا کے بعد ذمہ در عدکاری سندگت موت کو پراغردک موت بنانے میں لگے ہیں آپ کو بتا دیں بیس مائی کو سکتی کا رہنے والا ہریہر داس مہنت کو شراب کے نشے میں موات پر گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا تھا دو دن بعد بائیس مائی کو اس کی موت کی خبر جیل سے باہر آئی ہریہر کی بے سہرام ماں کو اس کے بیٹی کی موت کا آج بھی وشواس نہیں ہو رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا آج شراب ضرور پیتا تھا مگر پوری طرح سے سوست تھا ہم کڑے ہیں جانگیر چاپا جیلے کے سکتی میں ہمارا ٹھیک پیچھے سکتی اوبجیل ہے حالی میں سکتی اوبجیل میں ایک وچارین قیدی کی سندگت عوستہ بہت ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے یہاں جو قیدی تھا جو مریتک تھا حریر داس مہند اس کا نام تھا جو سمانی دھارہ 159 کے تحت یہاں پر بندی تھا اور اس کی جو ہے کل دن پور ہی جو ہے ایک سندگت حالت میں اس کی موت ہوئی ہے پریجنوں سے ہم نے جب اس معاملے بات کیا تو پریجنوں کو کہنا تھا کہ پولے میں کچھ لڑائی جگڑا ہوا تھا جس کو لے کر اسے پولیس پالے اٹھا در لے گئے تھے اور اسے جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا تھا ان کے پریجنوں کو بھی اس کی سوچنا نہیں دی گئی تھی وہیں سٹی جیل میں اس کو لانے کے دو دن بعد ہی جو ہے اس کی ایک سندگت دوستہ میں اس کی موت ہوئی ہے پریجنوں کا کہنا ہے کہ اسے اٹھا کے لے گیا گیا اس سمیں بھی ہمیں سوچنا نہیں دی گئی دو دن بعد ہمیں بتائے جا رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کی موت ہو گئی ہے اس پرکار سے جو ہے پریجنوں کا آروپ ہے جیل پریزازن کی کے اوپر میں کہ کہیں نہ کہیں اس کے بیٹے کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے اور اب جو ہے اس معاملے میں جو جمعیدار عذikاری ہے ہم جب ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے بھی کوئی ریسپونس ہمیں نہیں دیا کہیں نہ کہیں اس معاملے سے بچنا چاہ رہے ہیں اس معاملے میں جب ہم شرکتی کے اسپطال پہنچے ہیں وہاں کے بیموں سے جب ہم نے بات کی اس معاملے میں انہوں نے کہنا تھا کہ یہ جو موت ہے یہ نیچرل موت ہے لیکن پریجنوں سے ہم کو جو جانکاری میری انہوں کا گینا تھا انہوں کا بیٹا کبھی بیمار نہیں پڑا تھا حالانکہ سرا پینے کا عادی جرور تھا لیکن اس پرکار سے جو اس کی موت ہوئی ہے اسپطال میں خون کی اُلٹی کرنا یہ ساری باتیں کہیں نے کہیں ایک جیل ویہستہ اور اوپر سوالیا نیسان کھڑا کر رہا ہے ان سے ہم نے بات کی تو ان کا کہنا ہے جیلر ابھی نہیں ہے گھر میں گئے ہیں آرام کر رہے ہیں تو کل ملا گر دیکھا جائے تو جیل کی جو ویہستہ ہے کہیں نے کہیں ایک سنتوز جنک ویہستہ نہیں ہے اور جو پندیوں کی جو طبیعت خراب ہو رہی ہے جو موتیں ہو رہی ہیں کہیں نے کہیں اس میں جیل پرساتن کی دہیج لوگی پتی اور اس کے گھر بالوں کی پردانہ سے تنگا کرنا ببائیتہ نے زہر کھا کر جان دی دی لیکن اس آروپ کو پیرد پروار گلت بتاتے ہوئے ہتیا کا سندھیر زہر کر رہا ہے 20 مائی کو چندرپور جٹراش نیوازی تکیشور پتیل کی پتنی میرا پتیل کی موت ہو گئی تھی مدگا کے ماتا پتا نے دہیج کے کران اس کے پتری کی ہتیا ہونے کا آروپ لگایا ہے مرد مہلا پانچ مہینے سے گروتی تھی اسے اس کے ماں باپ سے بات نہیں کرنے دیا جاتا تھا پیرد پروار نے لوگوں سے اس کی شکیت کرتے ہوئے پولس سے شکیت کرتے ہوئے نیای کی گوہار لگائی ہے خواهد ہے خواہد ہے مارے پاری مارے کے بعد مات کے موہر بیرات میں بہت نہیں کرتے مورگیتی کی سانس نہ بہت دور کا رہنسہ رہو بنجا ملد جلا لے گئے جمع پانی اسی بار دلائم دلائم اسفر بہت بنانے بہت برد نیوازی مالے کے دلائم کو ملد ملد ہم اسفر بہت دے جمع اللہ خون اسفر موسیقی 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 اور گاؤں کے کچھ لوگوں کے دوارہ ابھید روپ سے ریت کا اتخارن کیا جا رہا ہے جس سے مہاندی کا استوکتہ خطرے میں آگیا ہے جبکہ پریشاسن دوارہ خدان میں ریت اتخارن کرنے والے مشین اور مالکوں کے خلاف اب تک کوئی کائروائی نہیں ہوئی ہے لوگوں کو کہنا ہے کہ راستدک دواب کے چلتے ریت مافیاں پر کائروائی کرنے کے بجائے سرکشن ملنے کے ان کے ہونسلے سرکشن ملنے سے بلند ہے اور اب خبر بلدرانپور سے ہے جہاں وادرسنگر رینچو اندرگرد بن بیبھاگ نے ٹریکٹر میں ابھید روپ سے کوئیلا کا پریبن کر رہے ایک ٹریکٹر کو پکڑ لیا ہے ٹریکٹر میں ابھید روپ سے تین ٹین کوئیلا لوڈ تھا چیکنگ کے دوران واہن چولک کے پاس کوئی دستاویز نہیں ملنے پر واہن کو ضب کیا گیا ہے کوئیل کو چولک اپنے واہن سوامی کی گرہ گرام میں سن چلے تیتے بھٹیگ میں کھا پانے کے لیے لے جا رہا تھا بھائیوار سے نورائے سن تھا وہ گاڑی چھوڑ کے بھاگ گیا بعد میں گاڑی کے کار جائے تو ہم لوگ چھان میری کیے تو اس سے پتہ چلا کی پرطاب گھٹا چل گلی کہیں پکہ شریف دیو نرائن ساتھ گھٹا ملکی گاڑی تھی اس میں لگواد تین ٹرن آوید روپ ایدا آئے گے اس کو جب کر پرچھتر مکھیالے مالا ہے تنس پرہ ساتھ اور اب خبر کبردہ سے ہے جہاں جلا مکھیالے کے آسپاس سے گرشیوں کے بھومی پر پلانٹنگ کا پلانٹنگ کا دھندہ جو رو پر ہے جنہاں کسی نو سی کے دھڑلے سے کھیتوں پر پلوٹ کاٹ کر بیٹھ جا رہے ہیں ساتھی نہر اور نالوں پر بھی کبضہ کر پلوٹنگ کی جا رہی ہے جس سے آنے والے سمیں میں کسانوں کو کھیتی کے لیے بان سے جوڑے جانے والا پانے کے سمجھا پیدا ہو سکتی ہے اس کھیت میں ہے اس کھیل میں ایک ساتھ کی ادھکاری کرمشاہجوں کی بھی بلی بغت بنی ہوئی ہے ایسی بھومی پر آوائز پلانٹنگ کر کے کالوری گرانے کا کام چل رہا ہے جس کے لئے نہ تو انمتی لی جاتی ہے اور نہ ہی جو نرداریت نیم اس کا پالاں کیا جاتا ہے آوائز پلانٹنگ کی ایسی پیش سے سکتی شکایت ہیں آپ نے ایسی شکایت کی ہے اس کو سنجام میں لیں گے مستر بگا سکھنٹ کے تقریبان ایک سو نو سکشکوں کے ویتن کا ڈیجوانے کی خور ہے اور سیدھے پانچ ورش کی ویتن میں کٹھوٹی کا آدیش ہے جس سے ایک سکشک کا لگوگ پچاس ہزار سے ستر ہزار کے بیچ کٹھوٹی کی جاتا سکتی ہے مرسلین سکشکوں کو دو ہزار سات کے آدیش پر بڑا ہوا ویتن مل رہا تھا اسی کی کٹھوٹی کے آدیش ہوئے ہیں ایدھے کٹھوٹی ہوتی ہے تو سکشک سنگ ہائی کورٹ کی شرن میں آ سکتا ہے دو ہونے پار پانچ ورش کی ویتن مان تھا جسے آدیش آفرسی سے اتاناڑ آدھی بار زمان میں سمت دکھشا کلیوں کو آدیش جاری کیا گیا ہے کہ آپ لوگ کا جو داسید بھی گئی ہے وہ کاری گھو ہی کیا جائے ریت کو ٹرکو اور ٹریکٹروں میں بھر کر ڈلائی کرتے ہوئے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مگر موٹر سائیکل اور کار میں پریبن کرتے شویط سنا اور دیکھا نہ ہو مگر جریبان زلے میں ایسا کارنامہ سامنے آیا ہے ریت مافیا انہیں بھشتشار کو انجام دینے کے لیے اس کارنامہ کو انجام دیا ماملے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھشتشار کا پردہ بھاش ہونے کے بعد بھی دوشوں پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے کار کار کے گاؤں میں ہر ایک کادمی کو دبا دبا کر کسی کو گالی گروز کر لیتے ہیں کسی کو بہت زیادہ پرسان کرتے ہیں اس سے ہم وہ بہت دکھے ہیں ہمارے گاؤں میں آسرا کچھ ری ہے یہ تو کارماچاریوں کو دوارہ پنچایت کارماچاریوں کو دوارہ کٹا جاتا ہے ایک چالیس سو پننے کٹے ہیں اس میں چار گاڑیاں سائید موٹر سائیکل کی آئی ہیں ابھی میرے پاس پرکار آ چکا ہے اور اس میں آڈر ہو چکا ہے بھی تعدیکاری ہے ایس ڈیو ریوینیو اس کے پاس جا رہا ہے اور گرام پیچیت کے سلسکی کو بھی سن جاری ہو گیا ہے اس میں ویدبت کاروائی ہو گیا ہے اب خبر بیلاسپور سے ہے جہاں بیلا بیدان سبا کے پوڑیہا گاؤں میں ان دنوں پینے کے پانی کے لیے لوگ پریشان ہیں گرام پیچیتوں نے زلاپ رہشیاسن سے پانی ابلپس کرانے کی گوہار لگائی ہے زلاپ رہشیاسن کے پاس پانی کی پانی کو لے کر زلے بھر سے لوگ پہنچ رہے ہیں پیچی کے پاس بھی پانی کے لیے کوئی ویوستہ نہیں ہے اور ہمارے گاؤں میں اس سال پانی کا بہت ہی سمسیہ آ رہا ہے ہمارے ماتا بہنوں کو بھی زیادہ تکلیف پہنچ رہا ہے جس کے وجہ سے دور دور سے پانی لانے میں تکلیف ہو رہے ہیں اور جتنا بھی سرکاری ہیت پانپ ہے وہ سب ہیت پانپ پورا بند ہو گئے ہیں اور اب خبر گریہ ونزے جہاں راجم میں سواستہ سویداؤں کا حال بدحال پڑا ہوا ہے ماملہ چھوڑا لکاسکھنڈ مکھیالے کی گرام پنچویت پینڈرا کا ہے جہاں آزادی کے ستر رشک پورے ہونے کے باوجود بھی آج بھی گم بھیر بیماری سے پیڑت گرامیڑوں کو پندر کلومیٹر کی لمبی دوری تے کر کے چھوڑا کے سامودیک سواستہ کندر میں بیہتر علاج کے لیے جانا پڑتا ہے حالانکہ شاہصر نے اپچارکتہ پوری کرتے ہوئے پانچ سال پہلے سواستہ کندر کھول کر اپنی ذمہ داریوں سے پلہ جھاڑ لیا تھا ورطمان میں لاکھوں کی لاغت سے بن رہے سواستہ کندر کی نرمان میں ٹھیکے داروں نے بھی گروتہ ویہن ساماگریوں پیوک کر کے آنند پارن میں بھون تیار کیا جس کی جن پیتنی ذیوں کو بھنک تک نہیں لگ پائی بڑوکتہ ہین بنے رہے بھون نرمان کو لے کر گائمیڑوں میں خاصا آکروش ہے ابھی تو وہ ہی آ رہے ہیں سردی خانسی اور درستہ سردی خانسی بات جسے کندی رضم بھی مہاری سے پیلیت ہو جاتے ہیں جسے تو پیلیت سے پیلو کیسے کرتے ہیں یہاں پیلیتر دور میں شیوہ ہے ہاں پھاشر ٹیٹمنٹ کر رہے ہیں آدھ کہاں سٹینڈر ہوا کیسے ہوا کون لیا یہ سب کسی کو پتہ نہیں ہے جب کالم چھوٹے دکھائی دینا تھا ہمارے پرج مودہ کومت سندھروں نے آئے ان کے بارے میں یہاں کام کو یہاں گنو حتہ بھی ہی یہ سامان میں ڈال رہے ہیں ٹھیک رہتے ڈال رہے ہیں اور آ کے ہم لوگ یہاں گھوم گھوم کے دیکھے بھی اور ہمارے گرام کے مخیہ جو ہے پنج صاحب وہ بولے بھی اور اب خور بلاجپور سے ہے جہاں پراتھمک سواستہ کیندروں کا حال بد سے بتر ہوتا جا رہا ہے مریضوں کو سویدھائیں والی ملنے والی سویدھائیں بھی ابھی اپلبد نہیں ہیں سواستہ سویدھائیں کو لے کر مریضوں کے پرجنوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پورا معاملہ مستوری بلوک کے سیپت اسٹیت پراتھمک سواستہ کیندر کا ہے مریض بکت کئی ورشوں سے یہاں بھی سواستہ دیوستہوں کو لے کر کافی پریشان ہیں کئی برہ اسپتال میں اسٹیتی صدہردے کی مانگ پر جن پیتی نے بھی تالے بند بھی کر چکے ہیں لیکن اسٹیتی صدہردے کا نام نہیں ہے اسٹیتی صدہردے کی مانگ پر بیروت میں یہ مارپیٹ کی ہے اور آپ خبر بلدرامپور سے ہے جہاں جنپت پنشویت رامنوج گنج کے گرامپور گنج میں بیتی رات بند بیبھاگ اور برامینوں کے بیچ سنگھرش کی اسپتی بن گئی دراصل گرامپور گنج اس سال تیندو پتہ کو لے کر سورکیوں میں رہا ہے اور بند بیبھاگ کی ڈپٹی رینجر نے اس بیواد کو اور بڑھا دیا تیندو پتہ تھوڑکر واپس آ رہے لوگوں سے ڈپٹی رینجر نے یہ کہتے ہوئے اسی بورے پتے زب کر لیے کہ تیندو پتے کی کھریدی بند ہو گئی ہے ایسی بیچ میں ایسی بیچ میں لیڈیز لوگ سب پتی ہو گئی لیڈیز لوگ ساں کو یہاں پتی لیڈی رہا ہے ایسی بیدی ایسی بیدی ایسی بیدی ایسی بیدی بڑھ کو بند کر دے گئے تھا لیکن ایک فرد مہا بیرگنج بات جو ہے کہ سنگرہ توڑنے چلے گئے تھے اور ننسی دور بتائے نہیں گئے تھا تو ٹوٹ گئے تھا پتہ اس کو سیکنڈ ڈیم خریجی کیا گیا ہے اب آروپ پون کا تو بینا جات کیے پتہ کیسے چلے گئے وہ اپیش کر رہے ہیں اس کو اس کا ملدوری مکارو مات جائے اس نے کارڈا میں اس کو چڑھایا چڑھوائے چھوائے 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 ایکس پرس تو فلالتنا ہی کھا